سلطنت عثمانیہ کے بانی ان کے والد ارترل کے مزار پر اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں آکے ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے سرشاری کی کیفیت ہے یہاں آکے ہم نے ازار فاتحہ بھی پڑھی دعا بھی کی کہ پروردگار ان تمام لوگوں کے صدقے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی جنہوں نے اپنے وطن کی خدمت کی اپنے لوگوں کی خدمت کی ان کے صدقے پاکستان پر بھی اپنی رہونتوں کا نزول کرے انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی پاکستان پاکستان میں ارترل غازی ڈراما چلا اور اس نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی پاکستان کے لوگوں میں جن جن لوگوں نے ارترل دیکھا ان لوگوں کی صرف ایک کی خواہش تھی کہ ترکی جانا ہے ارترل کے مزار پر حاضری دینی ہے ڈیلی پاکستان کی ٹیم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے ترکی اور ہم حاضری دیں گے ارترل کے مزار پر اور ارترل کے مزار پر آئے ہوئے دنیا بھر کے سیاہوں سے ملاقات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ ارترل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں انہوں نے ارترل سے کیا انسپائریشن حاصل کی ڈیلی پاکستان کی ٹیم ارترل کے مزار پر سوگو ترکی میں موجود ہے اور ہم چلیں گے ارترل کے مزار کے اندر اور ہم بات کریں گے یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں سے آئیے میرے ساتھ کچھ ٹوریسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ارترل کے مزار پر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ارترل کا کوسٹیم بھی پہنا ہوئے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اس وقت کون سے گیٹ اپ میں آئے ہوئے ہیں کیا نام ہے آپ کا ماجد حمید آپ کہاں سے آئے ہیں میں گلاسگو سکوٹ بین سے آئے ہوں اور آپ نے اس وقت ارترل کے مزار پر آئے ہیں ارترل مزار اور وہ ہی لباس بھی پہنا ہوا ہے ناظرین اس وقت پاکستان کے سینئر جنرلسٹ اکران الحسن صاحب بھی ارترل کے مزار پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ارترل کے بارے میں سر کیا کہیں گے آپ جی بڑا اس سے پہلے ہم کونیا میں تھے تو بڑی کم منازل ایسی ہوتی ہیں جہاں جانے سے پہلے آپ کا دل باقیدہ دھڑک رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی بڑی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہے اور آپ کو وہاں پیش ہونا ہے تو وہاں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی کچھ ایسی کیفیت تھی اور یہاں ہاتھے پر بھی ایسی کیفیت تھی ظاہر ہے ویسے ہم بہت کم جانتے تھے ارترل غازی کے بارے میں لیکن وہ جو ایک ڈراما سیریز ٹرکی نے پروڈیوس کی اس کے بعد ہم سب کی بہت ایک تو محبت اور عقیدت کی حد تک محبت بڑھی ارترل سے اور ان کے بعد پھر جو سلسلہ ہے اس سلطنت عثمانیہ کی شکل میں ہم نے دیکھا سلطنت عثمانیہ کے بانی ان کے والد ارترل کے مزار پر اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں آکے ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے سرشاری کی کیفیت ہے یہاں آکے ہم نے ازار فاتحہ بھی پڑھی دعا بھی کی کہ پروردگار ان تمام لوگوں کے صدقے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی جنہوں نے اپنے وطن کی خدمت کی اپنے لوگوں کی خدمت کی ان کے صدقے پاکستان پر بھی اپنی رہونتوں کا نزول کریں انشاءاللہ ارترل سے ریلیٹڈ آپ پاکستان کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے اپنے وطن سے محبت کی جس زمین پر یہ ٹھہرے اس زمین سے وفا کی یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی جنہوں نے اپنی جانوں تک کا نظرانہ پیش کیا وہ تمام لوگ جنہوں ابھی ہم حلیمہ سلطان کا مزار بھی وہاں پر سامنے نظر آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو ان تمام لوگوں نے بلا تخصیص کے وہ میل ہیں فیمیل ہیں خواتین ہیں مرد ہیں انہوں نے اپنے قبائل کی اپنے اپنی دھرتی کی اپنے وطن کی اپنی سرزمین کی اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کی اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اور اس کے لئے ساری زندگی وقف کر دی تو مجھے لگتا ہے یہ چیز سیکھنے کی چیز ہے ان تمام ہستیوں سے کہ ہم اپنے ملک سے پیار کریں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دیئے ہیں یہاں آ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تمام نعمتیں جن سے ہمیں نواز ہے شاید یہاں کے لوگوں کے پاس بھی وہ نہیں ہیں آپ موسم دیکھ لیجئے آپ زمین دیکھ لیجئے جو میدانی علاقے ہمارے پاس ہیں جو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے دیئے جو ساحل دیئے اللہ تعالیٰ نے تو کوئی قصر یا کمی نہیں چھوڑی ہے کسی بھی طرح سے ہمیں ذرا محنت کر کے جد و جہود کر کے سٹرگل کرتے ہوئے اور ان ہستیوں کی زندگی سے سیکھتے ہوئے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور بہت سے انسانیت کے لیے تمام انسانوں کے لیے پوزیٹیو سوچنا بھی ہے اور انشاءاللہ کرنا بھی ہے کیا نام ہے آپ کا محمد ارفان جانب اور آپ کہاں سے آئے ہیں میں ویہاری سے آئے ہیں آپ نے ارتگل ڈراما دیکھا جی ارتگل ڈراما دیکھا ہے اور اس وقت آپ نے کون سا گیٹ اپ لیا ہوئے ہیں یہ میں نے ارتگل کی سپہ سلارف ہو جائے اس کا سپائی کا ایک تو ایک کردار اپنا ہے پیچھے چونکہ حلیمہ خاتون کی ان کے قبر مبارک بھی ہے آپ نے چونکہ ڈرامے میں ارتگل دیکھا آج آپ ارتگل کے مزار پہ ہیں تو آپ سپیشل ٹرکی ارتگل کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں جی جی سپیشل اسی لیے آئے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارا ایک ٹور پروگرام ہوا تھا وہ تھائی اس کا نام یہ ارتگل تھا تو اسی کے لحاظ سے ہمیں مطلب شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی جائیں اور دیکھ کے آئے ہیں مزار وہاں پہ کیا سچویشن ہے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے ہم اسی کے دور میں ہیں اور اسی میں پھر رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ ارتگل کے الپ موجود ہیں ان کو چونکہ نہ انگلیش آتی ہے اور نہ ہی اردو آتی ہے اور ترکش چونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ ترکت الپ ان کی قبر مبارک ہے اور اسی طرح یہاں پہ موشلی عبد الرحمان ایلپ تھے اسی طرح گندوز بے تھے جو کہ سلمان شاہ کی بیٹے تھے ان کی قبر مبارک بھی ہے حلیمہ خاتون کی بھی ہے اور اسی طرح اور بھی یہاں پہ باقی جو ایلپ سے جو ان کی ٹیم تھی ان سب کے یہاں پہ مزارات ہیں ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈلی پاکستان اللہ حافظ